کوزات ساتمہ باب تب یوربال یعنی جدون اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے سویرے ہی اٹھے اور حرود کے چشمہ کے پاس دیرہ کیا اور مدیانیوں کی لشکرگاہ ان کے شمال کی طرف کوہ مورا کے مستل وادی میں تھی تب خدا ان نے جدون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ اسرائیل میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا سو تو اب لوگوں میں سنا سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور حراسان ہو وہ لوٹ کر کوہ جلات سے چلا جائے چنانچہ ان لوگوں میں سے بائیس ہزار تو لوٹ گئے اور دس ہزار باقی رہ گئے تب خداون نے جدون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں سو تو ان کو چشمہ کے پاس نیچے لے آ اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہ ہی تیرے ساتھ جائے اور جس کے حق میں میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے سو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا اور خداون نے جدون سے کہا کہ جو جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیئے اس کو الگ رکھ اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے تیک کر پیئے سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے موں سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کر پیا وہ گنتی میں تین سو مرد تھے اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا تب خداون نے جدون سے کہا کہ میں ان تین سو آدمیوں کے وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا اور میں دیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشہ اور نرسنگا اپنے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کی طرف روانہ کر دیا پر ان تین سو مردوں کو رکھ لیا اور میں دیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی اور اسی رات خداون نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتھر جا کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تو اپنے نوکر فوارہ کے ساتھ لشکرگاہ میں اتھر جا اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتھر جائے چنانچہ وہ اپنے نوکر فوارہ کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا اور میدھیانی اور عملی کی اور اہل مشرق کسرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے اور ان کے اونٹ کسرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے اور جب جدون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی دیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ دیرہ فرش ہو گیا تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواز کے بیٹے جدون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے جب جدون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا اٹھو کیونکہ خداون نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور اس نے ان تین سو آدمیوں کے تین وال کیے اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہا ہوا کی اور جدون کی تلوار سو بیچ پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدون اور وہ سو آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا اور ان تینوں والوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے اور مشلوں کو اپنے بائے ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھوکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا اور چلا اٹھے کہ یہا ہوا کی اور جدون کی تلوار اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تب سارا لشکر دھوڑنے لگا اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا اور انہوں نے تین سو نرسنگوں کو پھونکا اور خدا نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی اور سارا لشکر سریعت کی طرف بیعت ستہ تک اور تبات کے قریب ایبل محالہ کی سرحد تک بھاگا تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منفسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا اور جدون نے افرائیم کے تمام کوہستانی ملک میں قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلہ کو اتر آؤ اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیعت برا تک قابض ہو جاؤ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیعت برا تک قابض ہو گئے اور انہوں نے مدیان کے دو سرداروں اوریب اور زیب کو پکڑ لیا اور اوریب کی چٹان پر اور زیب کو زیب کے کوہلو کے پاس قتل کیا اور مدیانیوں کو ریکدہ اور اوریب اور زیب کے سر یردن پار جدون کے پاس لے آئے ازاق آٹھوں باب اور افرائیم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تُو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا تو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا اس نے ان سے کہا میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیزر کی فصل سے بہتر نہیں ہے خدا خدا نے مدیان کے سردار اور ریب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا پس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا تب جداؤن اور اس کے ساتھ کے تین سو آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے یردن پر آ کر پار اترے تب اس نے سوکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیرو ہیں روٹی کے گردے دو کیونکہ یہ تھک گئے ہیں اور میں مدیان کے دونوں بادشاہ ہوں زبا اور زلمنہ کا پیچھا کر رہا ہوں سوکات کے سرداروں نے کہا کیا زبا اور زلمنہ کے ہاتھ اب تیرے قبضہ میں آگئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں جدون نے کہا جب خداوند زبا اور زلمنہ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور سدہ گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا پھر وہاں سے وہ پنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی اور پنویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا سو اس نے پنویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا اور زبا اور زلمنا اپنے قریباً پندرہ ہزار آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے کیونکہ فقت اتنے ہی اہل مشرف کے لشکر میں سے بچ رہے تھے اس لیے کہ ایک لاکھ بیس ہزار شمشیر زن مرد قتل جو نج اور یق بہا کے مشرف کی طرف دیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا اور زبا اور زلمنا بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کہ ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا اور یواز کا بیٹا جدون خورس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اسے دریافت کیا سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں ستتر تھے تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے کو دیکھ لو جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا کیا زبا اور زلمنہ کے ہاتھ تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور صدا گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تعدیب کی اور اس نے پنویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا پھر اس نے زبا اور زلمنہ سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے تھے انہوں نے جواب دیا جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے ویٹے تھے سو خداون کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یہ تر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی کیونکہ اسے در لگا اس لیے کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا تب زبہ اور زلمنہ نے کہا تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر کیونکہ جیسا آرمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے سو جیدون نے اٹھ کر زبہ اور زلمنہ کو قتل کیا اور ان کے اونٹھوں کے گرے کے چندن ہار لے لیے تب بنی اسرائیل نے جیدون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا تب جیدون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں گا اور نہ میرا بیٹا بلکہ خدا وند ہی تم پر حکومت کرے گا اور جیدون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ ارز کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے یہ لوگ اسماعیلی تھے اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے پس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دی سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی بزن میں ایک ہزار سات سو مسکال تھی علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارگوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی اور جدون نے ان سے ایک افواد بنوایا اور اسے اپنے شہر افرا میں رکھا اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زنیاکاری کرنے لگے اور وہ جدون اور اس کے گھرانے کے لئے تھندہ ٹھہرا یومدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا اور جدون کے دنوں میں چالیس برس تک اس ملک میں امن رہا اور یواز کا بیٹا یربل جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور جدون کے ستر بیٹے تھے جو اس ہی کے سلپ سے پیدا ہوئے تھے کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام ابھی ملک رکھا اور یواز کے بیٹے جدون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور اب زریوں کے افرا میں اپنے باپ یواز کی قبر میں دفن ہوا اور جدون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے اور بال برتے کو اپنا معبود بنا لیا اور بنی اسرائیل نے خدا بند اپنے خدا کو جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی یاد نہ رکھا اور نہ وہ یربال یعنی جدون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے